بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ اور پاکستان کے ہر دل عزیز شخصیت محترم آصف غفور صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم پر ففت جنریشن وار مسلط کر دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ پوری جرت اور وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس وقت ہماری اکثریت اس بات سے آشنا نہیں تھی کہ آخر کون سی ایسی جنگ ہے لیکن مغرب سے دارامت کی گئے اس نارے کے بعد یعنی میرا جسم میری مرضی کے بعد اب اس بات کا کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یعود و نصارہ ہمارے ایمان میں نقب لگانے کے لیے کس کس قسم کی چالوں کا سارہ لے رہے ہیں اور ہماری سادہ لو خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی جن میں اکثریت میڈیا پرسن کی ہے وہ کس طرح خود کو بازار بیچنے پر امادہ ہو چکے ہیں آپ شاید حیران ہوگے کہ ہمارا میڈیا جو کہ حساس ترین ملکی اور معاشرتی مسائل کو بھی زہر بیس لینے کے لیے ایک آر ٹاک شو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ آج اس قدر حساس کیوں ہے کہ آر ٹی وی چینل میرا جسم میری مرضی جیسے بہودہ موضوع کو نا صرف موضوع سخن بنا رہا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری افلاقی معاشرتی اور مذہبی اقدارات بہت زیادہ برہم ہیں اور وہ معاشرے کی اس کثیرتی آبادی یعنی خواتین کے حقوق کا قتل کر رہی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض ٹی وی انکل یہ تاثیر دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خلیل و رحمان نے ماروی سرمت کی شان میں گستا کی اور اپنے موقف پر ڈٹ کر کسی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اس جرم میں اسے بقول آمل لا قتلی دماغی اسپیٹل میں داخل کرنے کی ضرورت ہے دوستو اس میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی کہ اس بہودہ نعرے یعنی میرا جسم میری مرضی کی تعویل کرتے ہوئے اسے سوائے فہاشی اور خدا سے بغاوت کے کوئی مانے دیے جا سکیں جبکہ اس کا یہ پہلو بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ عورتوں کا یہ دن پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ہے جو کہ اس دن خاص احتمام کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں جو کہ بلا لحاظ جنس ہر انسان کا حق ہے لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر معتدل سوچ اس بات پر اتفاق کرے گی کہ پاکستان کی فضاؤں میں بلند ہونے مارے اس بہودہ نعرے سے یعنی میرا جسم میری مرضی سے قطع طور پر یہ تحصیل نہیں ملتا کہ اس کے پیچھے کسی ایسے حق کا تقاضہ ہے جس سے اب تک عورتیں محروم ہیں دوستو اس موڑ پر ہمارے میڈیا کا قدار بھی قابل غور ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے انکرز کی اکثریت اس موقع کی تلاش کر رہی تھی کہ وہ بھی خلیل و رحمان کمر کو نشانہ بنا کر اس کار خاص میں اپنا حصہ ڈال سکیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہمارے معاشرے میں انجیوز کا میلہ سجا ہوا تھا جو خواتین کے حقوق کے نام پر یورپی مفادات کے لیے کام کر رہی تھی لیکن سلام ہے اس شخص کو جس نے اپنے اہد میں بےہیائی کے اس دریا کے آگے بند باندھی اور اب وہی قوتیں میڈیا میں مجود لفافہ کلچر کے چند افراد اور اسلامی تہذیب سے بے ذات چند ایک خواتین کو خرید کر ایک دوہ پھر ہمیں اس تہذیب تصادم کی طرف دکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا احوال دستہ ہمارا اپنا ہی بیکاؤ مال ہے اب دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی حقوق کی جنگ ہے اور وہ کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جن کی وضاعت یہ بہودہ پلے کارڈ یعنی میرا جسم میری مزی یہ چادر اور چاد دیواری گلی لاش ہے اگر دوپٹہ زیادہ پسند ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر بان لو عورت صرف بچے پیدا کرنی کی مشین نہیں اور بے حیائی کی انتہا کہ بہودہ انداز میں بیٹھ کر دکھایا گیا ہے کلو بیٹھ گئے ٹھیک سے ان ناروں کو پڑھنے کے بعد آخر کن حقوق کی طرف دھیان جاتا ہے کیا یہ سب پڑھنے کے بعد بھی کسی تعویل کی ضرورت بچتی ہے کسی کسی مقدس جدوجہد کا نام دیا جا سکے اور سب سے بڑھ کر آپ ان اتجاجی مظاہروں کی تصاویریں یا ویڈیو دیکھیں تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ننگے سر اور نیم برہنہ جسم کے ساتھ سڑکوں پر آنے والی ان ابلیس زادیوں کے ساتھ ناجانے معاشرے کی کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو طوائف پسند اس فکر کے ہم نواب بننے کیلئے تیار ہوں اور یہاں پر یہ سوال بھی اپنی اہمیت کامل ہے کہ آخر یہ گروہ اپنے جسم کے آزادانہ استعمال کا حق کس سے مانگ رہا ہے آخر یہ تقاضہ اپنے باپ بھائی بیٹے یا خوان سے طلب کیا جا رہا ہے یا پھر اسے ایک فضول پریکٹس کی سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی ماہ بین بیٹی یا بیوی کو یہ اجازت دے سکے کہ جاؤ تمہارا جسم ہے کہ تم چاہو تو اسے خوشی سے جن سے بازار بناو اور ان مقدس رشتوں یعنی ماں بیٹی بہن اور بیوی کے تقدس کو بے شک رون دو تو دوستو اب یہ ہماری انہی خواتین پر ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اس بہودہ نارے یعنی میرا جسم میری مرضی سے دور رہیں اور اس کے خلاف کھڑی ہوں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ